اسلام علیکم ناظرین ابھی بہت ساری ایسی خبریں گردش کر رہے ہیں ہمارے اردگرد کے ملک ریاض صاحب کے ارسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ کہ ملک ریاض صاحب کے جتنی بھی پرابٹیز ہیں پاکستان میں ان کو منجمند کرنے کا حکم مل گئے اور ملک ریاض صاحب کو پاکستان میں نہیں آنے دیا جائے گا نہ صرف ملک ریاض صاحب بلکہ ملک ریاض صاحب کے صاحب زادے ملک علی ریاض اور ان کے قریبی اور فیملی میمبرز اور قریبی لوگوں کی پرابٹیز کو اس طرح سے فریز کرنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا اس طرح کی بہت ساری خبریں ہیں میں اس پہ کوئی ایسا کمنٹ نہیں کر رہا ہے کہ ایسی ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی لیٹی کیشن نہیں چل رہی یا کوئی ایسا کیس نہیں ہے یا جو بھی بارال میٹرز چل رہے ہیں وہ نیب میں ہو سپریم کورٹ میں ہو یا کسی اور چھوٹی بڑی عدالت میں ہو اس طرح کے بہت سارے میٹرز ہیں اور وہ چل رہے ہیں اور یہاں تک کہ یہ خبر بھی ہمیں سننے کو ملی کہ بیری ایٹ آن کراچی کا ہیڈ آفیس بھی نیب نے سیل کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق کہ ہیڈ آفیس کو بھی بند کر دیا جائے گا یہ بھی ملک ریاض کی پراپرٹی ہے اور اس پراپرٹی کو بھی بلکل بند کر دیا گیا اب رہائشیوں کا کیا بنے گا اور جناب یہاں پہ جن لوگ کی انویسمنٹ آ وہ تو رات و رات بلکہ اوبر دا نائٹ یہ زیرو ہو گئی ایک ہی لمحے میں اچھا حقیقت کیا ایسا کچھ نہیں ہے بلکل پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں اس طرح کی گرم ہوا پہلے بھی چلی تھی لیکن with the passage of time ایک توفان آیا تھم گیا اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں بہتر ہو گئیں ابھی بھی میرا خیال ہے کہ یہ کچھ گرم ہوا ہے یہ توفان ہے جو آیا ہے جس میں ملک ریاض صاحب کو نقصان ہو گا ہو رہا ہے اور ان کی ساخت کو اس کے بعد بیریہ ٹاؤن بھی بدنام ہوا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں نیگٹیوٹی پروپگیٹ ہوا چیزیں ہوئیں اور بیریہ ٹاؤن کو اس کا خمیازہ بھگتنا بھی پڑا ملک صاحب کو بھی بھگتنا پڑا اور آج سے پہلے بھی اس طرح کہ بہت سارے فیزز آئے ہیں بہت سارے ڈاؤن فالز آئے ہیں لیکن خاص بات اور اچھی بات یہ ہے ان ساری چیزوں کو بہت سارے ڈاؤن نے ملک ریاض صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ٹیم نے ان کو فیزز کیا ہے اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا پیسہ یہاں لگا ہوا ہے جن کا سٹیک لگا ہوا ہے جو ہمارے کسٹومرز ہیں میں ان کو ایک بڑا سادہ سا میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک پرابلم آیا ہے ضرور آیا ہوا ہے اور پیچھے کیا القادر ٹرسٹ والی خبریں چل رہی ہیں پولٹیکل کمنٹ جو بھی سینیریو چل رہا ہے اس پہ بھی کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہے الیکشن ہو رہے ہیں اس پہ بھی کوئی کمنٹ نہیں چل رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی ریلیشن ہے اس پہ بھی کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہے ساری چیزیں آپ کو مجھ سے بہتر بتائیں میں صرف بات کروں گا بہریئر ٹاؤن میں جو آپ کی پروپٹی ہے اس کے اوپر کہ اس کو آپ نے بچانا ہے گوانا ہے کوڑیوں کے باہو بیچنا ہے یا لٹ گئے مرگے کی خبریں سن کے آپ لوگ بھی یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں اب کس کٹیگری میں آتے ہیں آج یہاں پہ میرے خیال میں جو مجھے کالز آ رہی ہیں مجھے میسج آ رہے ہیں ویڈیو لنکس آ رہے ہیں فلان جنرلس نے یہ کہہ دیا فلان یوٹیوبر نے یہ کہہ دیا یہ دیکھئے جی یہ صحافی یہ کہہ رہے ہیں بہت کچھ چل رہا ہے بہت کچھ چل رہا ہے جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ آپ کے اور میرے خلاف نہیں چل رہا اس بات کو سن کے سمجھ کے بالکل ریلیکس ہو جائیں یہ ملک ریاض صاحب کے خلاف چل رہا ہے بہریئر ٹاؤن کے خلاف چل رہا ہے ان لوگوں نے پروپر چینل کے ذریعے جواب دینا اور وہ دیں گے وہ پہلے بھی دیتے ہیں یا آئندہ بھی دیں گے کلاس یا وہ ایک ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ لوگ بھکتیں گے اب آگے آپ اور میں یہاں کام کرنے والے لوگ یہاں پہ انویسٹ کرنے والے لوگ یہاں کے رہائشی لوگ اب یقین مانیے کہ سال دوہزار تئیس ریل سٹیٹ سیکٹر میں پرائز وائز انڈسٹری وائز کنسٹرکشن وائز یا اوور آل بہت برا گزرا یعنی براترین گزرا مجھے آل موسٹ اگر میں یہ کہوں کہ کموں بیش کوئی دس سال کا عرصہ ہو گیا ریل سٹیٹ میں کام کرتے ہوئے تو میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ اتنا برا وقت ریل سٹیٹ وقیمتوں کے اعتبار سے کہ بلکل چیز نے فریز ہو گئی اوور سیز نے انویسٹ کرنا بند کر دیا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن یہ خوشی کی بات بتاؤں آپ کو پوزیٹیو بات وہ یہ کہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں ریل ٹائم سینریو لوگ یہاں رہائش کے لئے یہاں پہ اس ٹائم میں آئے ہیں جتنے لوگوں نے اپنا کاروبار اس ٹائم فریم میں شروع کیا ہے پہلے کبھی بھی نہیں کیا میں صرف ریل سٹیٹ والوں کی بات نہیں کر رہا جتنے میڈیکل سٹورز اب کھولے ہیں جتنے یہاں پہ فوڈ چینز اب آئی ہیں جتنے ایکیو سپر مارکٹ کھولی ہے یا یہاں پہ فرنیچر والے آگئے ہیں ضروریات زندگی کی جتنی ابادی اس ٹائم فریم میں بڑی ہے میں سمجھتا ہوں پہلے کبھی نہیں بڑی اگر پہلے دس سالوں میں بیریہ ٹاؤن میں جتنے بھی اتار چڑھا ہوا ہیں پہلے دس سالوں میں بیریہ ٹاؤن میں جتنے بھی اتار چڑھا ہوا ہیں اس میں اس کو ٹوٹل اگر میں کلکولیٹ کرتا ہوں تو بیریہ ٹاؤن کی آج کل عبادی تقریباً کموں بیش کوئی تین laag سے چار لاکھ کے in between ہوگی اور یہ پہلے دس سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے بہری اٹام میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ دس سال میں یہ ایسا نہیں ہوگی چھے لاکھ عبادی ہوگی میرے ایکسپیرینس کے مطابق آئندہ دس سالوں میں تیس لاکھ تک عبادی جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو آنے والے دس سال ہوں گے اس ٹائم پھر ایسا نہیں ہے کہ تیس کو ہم ڈبل کریں گے ساٹھ لاکھ تک عبادی ہوگی پھر عبادی کسی اور سٹیج پہ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح development پھر وہ multiply ہوتی ہے پلس نہیں ہوتا یعنی two plus two is equal to four نہیں ہے یہ پھر multiply ہوتی جائیں گے چیزیں multiplication سے پھر چیزیں improve ہوں گی بہتر ہوں گی اچھا واپس آتے ہیں یہ جو اتنی negativity چل رہی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس negativity کے اس time frame میں میں اپنے دیکھنے والوں کو اپنے سننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو اور regular basis پہ مجھے appreciate کرنے والوں کو اور خاص تقریبا ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارے سبسکرائبر میں ایک ایک سنگل سبسکرائبر کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور ان کی طرف سے آنے والے فیڈ بیک کو بھی دیکھتا ہوں اور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اس کانٹنٹ کو ہم لوگ امپروو بھی کریں اور I really appreciate for your فیڈ بیک جو بھی آپ لوگ دیتے رہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو جو میسیج دینا چاہ رہوں گا یہ ہے کہ دیکھیں آج دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ جو نیگٹیوٹی مارکٹ میں چل رہی ہے اس کو سنن کے کہیں گے کہ میرا پیسہ یہاں سے نکال دو میں ہاتھ جوڑوں بھی اللہ کا واسطہ میرا پیسہ یہاں سے نکال دو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا اس کٹیگری میں پلیز نہ آئیے آپ لوگ سبر سے کام لیں تحمل سے کام لیں ٹھیک آپ کوڑیوں کے بھاو اپنی پوپٹی نہ بیچیں آج اپنی پوپٹی کو سیکیور کرنے کا ٹائم ہے آج اپنی پوپٹی کو آپ لوگ صرف ہولڈ کریں دیکھیں آئی کن انڈرسینڈ بری ویل کہ یہ ایک سیکلوجیکل گیم ہے ایک سیکلوجیکل پریشر بھی ہوگا آپ کے اوپر فیملی پریشر بھی ہوگا آپ کی فیملی میں باتشیت کرنے کے لیے آپ کو پریشتر کرنے کے لیے آپ کے اردگرد بیٹھی ہوئی خواتین مرد آپ کے فیملی بہت سارے لوگ ہوں گے فرنڈز ہوں گے اچھا آپ نے کہا انویسٹ کیا بیریئر ٹاؤن بیریئر ٹاؤن تو لوٹ گیا ٹھیک اس طرح کی خبریں بتانے والے ڈسکس کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن آپ لوگ کو مرتضیٰ وحاب صاحب کا بھی چند دن پہلے ایک کمنٹ آیا تھا ایک ویڈیو کلپ تھا اس پر ماری ویڈیو پھریکارڈ کی تھی کہ ہم لوگ بہریئر ٹاؤن کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں بہریئر ٹاؤن کے نیگٹیوٹی ڈسکس کر کے ہمارا کھانا حضم بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سب لوگ بہریئر کو پسند بھی کرتے ہیں ہم جا کے بہریئر میں رہنا بھی چاہتے ہیں بہریئر میں سیرو تفریق کے لیے بھی آتے ہیں ہم اپنی میٹنگز وہاں رکھتے ہیں لوگ سیرو تفریق کے لیے بہریئر ٹاؤن کے مختلف مقامات کا انتخاب کرتے ہیں یہاں پہ ہوتی ہوئی ڈیویلپنٹ کو بھی دیکھتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں آخر میں یہ کہہ کے بہریئر ٹاؤن کے گیٹ سے ہم باہر چلے جاتے ہیں اچھا جی ملک ریاستو چھو رہا ہے بہریئر ٹاؤن نے غلط کیا ہے اچھا جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ ایم ون آف ریزیڈنٹ ان بہریئر ٹاؤن کراچی یہاں پہ جو لوگ رہائشی ہیں اب یقین مانیے وہ لوگ اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے یہاں سپنٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی گندے نالے کے اوپر آپ لوگوں کی بیلڈنگ بن گئی ہے کراچی شہر میں کسی بھی جگہ بڑی مازد کے ساتھ اور آپ کی بیلڈنگ اندر سے لش ہے ایک پلس قسم کی ٹائل قوالیٹی جیسے آپ اپنے بیلڈنگ کے مین پرمیسے سے باہر جاتے ہیں تو پھر وہی کوڑا کرکٹ وہی گن پوائنٹ پہ سنیچنگ اور پھر وہی بدبو اور وہی ڈسٹنگ پتہ نہیں کیا کیا تو یہ چیزیں بہریئے ٹاؤن میں نہیں ہیں بہریئے ٹاؤن میں بہت کچھ پوزیٹیو ہے بہت کچھ پوزیٹیو ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی اس ٹائم فریم کو آپ لوگ دیکھئے بلکہ اچھا آپ لوگ گبھرا کے اپنی پراپٹیز کو بیچنے کی طرف نہ جائیں سمپل ایک کام کریں آپ لوگ کہ ابھی سبر سے کام لیں اور ہاں اس طرح کی اگر آپ نے سویچنگ مرجنگ اور کوئی اڈجسمنٹ ٹائپ کرنی ہے کہ اچھا آپ کی کوئی ریزیڈنشل پراپٹی ہے اس کو بیچ کے اپنی پراپٹی کو سیکیور کرنے کیلئے اگر کوئی تھوٹس ہارے ہیں آپ کے مائنڈ میں تو اس تھوٹ کو ہم پروسس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ میری تو کل کائنات یہاں پہ ایک پلوٹ ایک مکان ایک دکان ہے اور اس سے بھی میں مور دن ففٹی پرسنٹ لاس پہ بیچ کے نکلنے کے لئے تیار ہوں تو پھر میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا پھر میں آپ کو ڈسکریج کروں گا میں آپ کو کہوں گا کہ ابھی یہ بیچنے کا بہترین وقت نہیں ہے اس چیز کو سمجھیے پلیز سمجھیے کہ یہاں پہ آج اچھا ایسے حالات میں کرائیسز میں جو لوگ آپرچنیٹی تلاش کرنا جانتے ہیں میں ان لوگوں کو ان کی بڑی قدر کرتا ہوں آپ لوگ بھی ایسے کرائیسز کے اندر آپرچنیٹی کو تلاش کیجئے میں یہ سمجھتا ہوں یہ یہاں سے نکلنے کا نہیں بلکہ یہاں پہ انٹری کرنے کا ٹائم آگیا یہاں پہ بہریٹ آن میں انویسٹ کرنے کا ٹائم آگیا بہریٹ آن میں مزید بائنگ کرنے کا ٹائم آگیا یہاں پہ آج کسی بھی پراؤپٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے آج اگر آپ مجھے پوچھیں گے بہریٹ آن میں ایکس بائی زی پراؤپٹی کی کیا قیمت ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں کہا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں آج کل اپنے دوستوں کو اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے کلیگز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہریٹ آن میں کیا پورے پاکستان میں کسی پراؤپٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے پراؤپٹی کی قیمت وہ ہے جو آپ اپنی پیمٹ ٹیبل پہ کیش رکھتے ہیں سامنے جاتے ہیں نیگوشیٹ کرتے ہیں آپ کوئی آفر دیتے ہیں کہ I want this property in this particular price اور اگر دینے والا اپنی مجبوری اپنی حالات و واقعہ رہیات اگر لوگ ایکری کر جاتے ہیں تو وہ پھر ایک پرائز مارکٹ میں نکلتی ہے ٹرانزیکشن ہونے کے بعد اچھا جی یہاں پہ ایکس وائی زی یہ پرائز سر دے اس پرائز میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے پھر اس ڈیل کو اس ٹرانزیکشن کو پریسیڈنٹ بنا کے ایکزیمپل بنا کے فردر لوگ کوٹ کرتے ہیں تو لہٰذا آج جتنے کوئی میرا خیالہ مجبور لوگ کوئی اپنی پراپٹی بیچ کے نکلیں یا جن لوگوں نے اینی ہاؤ ملک سے باہر جانا تھا اپنی بزنس میں لگانے تھے یا کچھ لوگوں نے اپنی بڑی انویسمنٹ کو بچانے کے لیے اپنی چھوٹی انویسمنٹ کو سیکریفائز کیا تو لوگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ٹرنڈ سیٹ کرتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں سے نکلو تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی آنے والے ٹائم میں بھی اور گزرے ہوئے کل میں بھی آپ کا فیوچر بیریہ ٹاؤن تھا ہے اور رہے گا میرا فیوچر بھی بیریہ ٹاؤن تھا ہے اور رہے گا اس کی وجہ کیا ہے یہاں پہ انٹرنیشنل قسم کا دیا گیا لائف سٹائل یہاں پہ ہر کسی کو گروہ کرنے کی ایکول آپرچنٹی ملتی ہے یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹ آنے ہیں بہت ساری ڈیولپنٹ ہوگی بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا آج بھی مل رہا ہے مارکٹ ٹھیک ہے میں نے جس طرح بھی اگزیمپل دی ہے کہ ابھی بہریہ ٹاؤن کی کشتی سمجھ لیں ہچکولے لے رہی ہے ایک سمندری توفان کے اندر تو یہ توفان تھمنا بھی تو ہے ہر مشکل کے بعد آسان نہیں ہے آپ کا میرا ایمان بھی ہے اور ایسے یہ فیز یہ مشکلات پہلی دفعہ تو نہیں آئیں یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہیں اور پہلے بھی بہریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب اور ان چیزوں کو فیز کر کے بہری آسانی سے یہاں سے نکل گئے ہیں اور اس دفعہ بھی کوئی نہ کوئی اللہ پاک بہتر کرے گا اور آج دیکھیں میرا میں سیٹسفائیڈ کیوں ہوں میں پینک سیٹویشن میں نہیں آیا یا بہت سارے لوگ نہیں آئے یا آپ میں سے بہت سارے لوگ بھی تحمل سے یہ چیزیں باتیں سنیں گے وہ کیوں نہیں آئیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ صرف ملک ریاض صاحب کی آنرشپ نہیں ہے یہاں پہ پبلک انٹرسٹ ہے یہاں پہ آپ کا اور میرا پیسہ بھی لگاوا ہے یہاں پہ کروڑوں لوگوں کا پیسہ لگاوا ہے ٹھیک ہے لوگوں کے لاکھوں عربوں روپے یہاں پہ انویسٹ ہوئے ہیں اچھا اگر یہ آج مطلوبہ ادارے جو فیصلے کرنے کے لیے یا انکویریوں لگا کے جو آج بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں جب یہاں پہ لوگوں سے پیسہ ہی کٹھا کیا جا رہا تھا تو آیا کہ اس تیم ملک ریاض صاحب کیا اکیلی لگے ہوئے تھے اس تیم ان اداروں کی علم میں نہیں تھا سب کچھ سب کے علم میں تھا لیکن آج لوگ صرف اچھا کام کرنے والے کو ہماری روایت رہی ہے کہ پاکستان میں اچھا ایکسیلنٹ کام کرنے والے کو ہمیشہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو وہ ماشاءاللہ سے آج بھی ملک صاحب کو کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی تو ہیں نا جہاں نیگٹیو چیزیں ہوں گی وہاں اچھی چیزیں بھی ہیں جب ہم لوگ صرف کسی ایک چیز کو پکڑ کے دنڈورا پیٹنا شروع کر دیں گے اور ہم لوگ صرف ڈس اگری کریں گے چیزوں کو لوجیکلی انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر پرابلمز کریئٹ ہوتے جائیں گے تو میرا اپنے بہریئر ٹاؤن کے جو میمبرز ہیں بہریئر ٹاؤن کے رہائشی ہیں یہاں کی مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں یہاں پہ اپنا انویسٹ کر کے سٹیک ہولڈرز ہیں یہاں پہ پروجیکٹ کرنے والے لوگ ہیں یہاں پہ چھوٹے بڑے سکیل پہ جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہر طرح کے لوگوں کو ایک پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ آپ کو سبر سے کام لیں اور اپنی پروپرٹیز کو اپنی انویسٹمنٹ کو بچائیں اچھا بہریئر ٹاؤن میں یہاں پہ اگر فور ایکزمپل اگر یہ خبر میرے کانوں میں نہیں پڑی کہ جی ملک ریاض صاحب کی پروپرٹیز کو منجبند کر دیا جا رہا ہے اور جو کیا کہتے ہیں ملک ریاض صاحب کو ارسٹ وارنٹ زاری کر دیئے گئے فور ایکزمپل میرے کانوں میں یہ خبر نہیں پڑی تو بیریئر ٹاؤن میں کسی کو کچھ نہیں پتا ہے بیریئر ٹاؤن میں بیری گوڈ پیس بڑی ایکسیلنٹ روٹین چل رہی ہے یہاں پہ رات گئے تک بائر ایسٹرونٹ چل رہے ہیں فور سیٹس ایکٹیو ہیں یہاں پہ بیریئر ٹاؤن کے ہیڈ اوفیس چل رہا ہے بیریئر ٹاؤن کی مارکیٹ ایکٹیو ہے بیریئر ٹاؤن کے لوگ کشادہ اچھے محول میں رہے ہیں اچھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹموسفیر ہے اچھی آبو ہوا ہے اور کوئی ایسا افراد تفریقہ عالم نہیں ہے کوئی پینک سیٹویشن نہیں ہے آپ لوگوں کو بھی بالکل کول اینڈ کام پوزیشن میں رہنا چاہیے اپنی انویسمنٹ کو سیکیور کیجئے نہ کہ اپنی انویسمنٹ کو اور اپنی جو جمع پونجی ہے اس کو دعاو پر نہ نہ لگائیں میرا سمپل یہ میسج ہے اور اگر آپ لوگ میری اس رائے سے اختلاف رکھتے ہوں جو کہ آپ کا حق ہے ایریلی اپریشیئٹ ایری رسپیکٹ یور کومنٹس آپ کو فیڈبیک ضرور دیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیڈبیک سے آپ کے کچھ کومنٹس میری بھی اصلاح ہو اور باقی میں نے جس طرح سے کہا کہ میں نے غیر سیاسی قسم کی یہاں باتیں کی ہیں میں نے پیور بحریہ ٹاؤن میں جن لوگوں کے ایسٹس ہیں یا جن لوگوں کی کنسنز ہیں میں نے صرف اسی کو ملوزے خاتے رکھتے ہوئے بات کی ہے بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو کیا جرمانے ہوں گے ملک ریاض صاحب کو کیا جرمانے ہوں گے کیا خمیازہ پہلے بگتا ہے کیا خمیازہ آئندہ بگتیں گے وہ ان کا کام ہے ان کو کرنے ان کو فیس کرنے میں تو عوام الناس کی بات کر رہا ہوں میں تو عام عوام کی بات کر رہا ہوں میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں رہتے ہیں جو یہاں آئندہ رہیں گے جن لوگوں نے یہاں کاروبار کرنا ہے یہاں پر فار ایگزمپل اگر کسی کا یہاں پر چائے والا ڈھاب ہے اس کو کوئی غرض نہیں وہ چلا رہا ہے اگر کسی کی الیکٹرونکس کی مارکیٹ ہے وہ چلا رہا ہے بھائی اور آئندہ آپ لوگ یہاں دکان نہیں چلائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ پبلک انٹرسٹ کی بنیاد میں کچھ کام ہوتے ہیں اور باقی آپ لوگ بھی پوزیٹیو رہیے انشاءاللہ چیزیں بہت مختلف ہونے والی ہیں آپ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سمندر میں بہیر ٹاؤن کی کشتی ہچکولے لے رہی ہے لیکن جیسے ہی توفان تھمے گا یہ کشتی ذرا کسی کنارے پہ لگے گی ذرا کسی نارمل انوائرمنٹ میں اور اچھے پانی میں آ جائے گی تو پھر آپ دیکھئے گا کہ اس کشتی پہ سواری کرنا ہر کسی کی خواہش بن جائے گی اور پھر بہیر ٹاؤن نے تو اپنی اس کشتی میں میرا یہ خیال ہے کہ صرف محدود لوگوں کوئی سواری کروانے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی بہیر ٹاؤن کی اس کشتی کے مسافر اگر بننا چاہتے ہیں تو صبر و تحمل سے کام لیں اور جو لوگ آلڈی اس کشتی کے سوار ہیں آپ لوگ ہرگز یہ نہیں چاہیے کہ آپ لوگ کسی بھی طرح کی بیکار سی اناؤنسمنٹ سنیں اور کشتی سے باہر جمپ کر رہیں ایسا نہ کیجئے اب یقین جانئے کہ پہلے کی طرح آئندہ بھی بہت اچھے کام ہوں گے بہت اچھا محول بننے والا ہے بہت اچھا انوائرمنٹ بننے والا ہے اور انوائرمنٹ بہت اچھی ملٹیپلائے ہونے والے ہیں ٹھیک ہے پوزیٹیو رہیے پر امید رہیے اور اپنی زندگی کو سکون میں رکھئے تینکی سو مچ